یوکرین روس یود کو لے کر ورون گاندھی کا ٹویٹ کہا یود نے ہزاروں چھاتروں کو مانسی گروپ سے توڑ دیا ہے کار کیو میں روس نے پھر سے کیا ایر سٹرائک یوکرین سے لوٹے انڈین سٹوڈنٹ ایکی سی ایم یوگی سے ملاقا بھارت نے پاکستان کو دیا 245 رنو کا تارگیٹ پوجہ نے جڑی فکٹی بھارت میں 24 گھنٹوں کے اندر کورونا کے 5474 نئے معاملے 188 مریضوں کی موت پہڑوں میں آج اور کل بارش کے اثار تاپان میں بھی معمولی گھراوت نمشکار میں ہوں ترشلا یاداو سواغت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں آئے رو کرتے اتراخند کی کچھ خاص خبروں کیوں خبر باجپور سے ہے جہاں کالونی میں ستی بھوشڑ سنگھلا کے گھر پہنچے پورو سی ام ٹریوین سنگھ راوت اس دوران بی جو پی کارکرتاؤں نے ٹریوین سنگھ راوت کا فول مالاؤں سے جوڑ دار سواغت کیا جبکہ پورو سی ام ٹریوین سنگھ راوت نے کارکرتاؤں کا بھار ویکت کرتی ہوئے کہا کہ اس بھارتی جنتہ پارٹی پور بہمت سے سرکار بنانے جا رہی ہے وہی ٹریوین سنگھ راوت نے ای وی ام گڑ بڑی کو لے کر کانگریس پر نشانت ساتھتی ہوئے کہا کانگریس کو ہار کا بھے ستا رہا ہے اور اس کارڑ وہ تمام طرح کی باتیں کر رہی ہیں جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ اس طرح چیڑ چھڑکانی اسمبھا ہوئے چار دن بیچ میں باقی اور پانچ میں دن اس سمیتہ کپی کچھ اپنا سا جی ہے وہ چھڑ چاہے گا بھارتی جنتہ پارٹی اون بہمت کی سرکار بنانے جا رہی ہے اور جو ایک نیت چال آ رہا ہے ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی ایک بار کام رہے ہیں امیت اس بار ٹوٹنے والا ہے ہم یہ کہہ سکتی کو کٹھر کی راہی ہی میں ایک نیا آدمی ہاں اس بار بڑے گا خبر باجپور سے ہے جہاں ریپ کے آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہونے سے ناراج گدر پرویدھان سبا سے سمجھواردی پارٹی کے پرتیاشی ٹونی پٹھان اپنے سیکڑوں سمرتھوکوں کے ساتھ تھانا پریسر میں ہی دھرنے پر بیٹھ گیا دھرنے پر بیٹھے ٹونی پٹھان نے پولیس کی کاریشیلی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا پولیس اس تھانی نتاؤں کے دباؤں میں کام کر رہی ہے جس سے ریپ پیڑی تانا بالک لڑکی کو انصاف نہیں مل پا رہا ہے ساتھی لڑکی کے پتہ نے بھی اس تھانی نتاؤں پر جم کر آروپ لگا ہے پیڑی تپکش کا کہنا ہے کہ ایک آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جب کی باقی بچے آروپیوں کو پولیس پیسے لے کر اور اس تھانی نتاؤں کے دباؤں میں بچانے کا پریاز کر رہی ہے ماملہ یہ ہے اٹھاس تارکو میری لڑکی کا نباؤں کے لڑکی کے ساتھ بلتکار ہوا جو اس کے پیٹ میں گھر بیڑھا جالی مونہ ان کا گرانی کوشت کی گئی گران دیا کوئی انصاف نہیں ملا سات نام سات جنوں کے نام اس میں دیئے گئے تریر میں دواب میں جو ڈالا گیا تو تریر دی میں نے سات نام دیئے اس میں ایک آروپی پکڑا گیا باقی چھے پھرا رہے ہیں ماملہ یہ ہے سونم نام کی لڑکی ہے جس کے پیٹا کا نام اسلام ہے سات لوگوں کے خلاب 376 اور ایک ڈاکٹر ہے اس کے خلاب جو ہے انہیں اپنے اسپطال میں اس کا جو ہے بچے کا گھڑ بڑی کری ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے 28 تارک کو اور ابھی آج انہیں چکھ ملی ہے انہیں بیچاروں کو چکھ تک نہیں ملی ہے جو مقدمہ درج ہوا کن دن دھاروں میں ایک آدمی جیل گیا باقی لوگ جیل نہیں گئے ہیں ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ہیں پبلک نے مجھے بتایا میرے آدمیوں نے بتایا ان جنتہ نے بتایا میں ان کے ساتھ یہاں آیا تھانے میں یہ کابی لوگی کرتیر تھے ہم یہاں بیٹھے ہیں جب تک ان کی گرفتاری نہیں ہوگی ہم یہاں سے دھرنا سواپ نہیں کریں گے میں ہم نے مکھے آروپی کو جیل بھیج دیا ہے اس میں انہیں آروپیوں کے خلاب ساکشے سنکلن کی کاروائی کی جا رہی ہے اور ایک CCTV فوٹیج بھی اس میں ہمارے ہاتھ لگا ہے اس فوٹیج میں کچھ اہم سر آگیا اس کے انسار ہی اس میں آگی کی کاروائی کی جائے میں ہم ایک ڈاکٹر اور ہسپٹل بھی شاید اس میں سمجھ لی تھے اس میں ایک ڈاکٹر کا نام آ رہا ہے ابھی ساکشے سنکلن جاری ہے اور جیسے ہی اس میں میڈیکل رپورٹ آ جاتی ہے تو ہم ایک ڈاکٹر کے کاروائی کی کاروائی کی خبر روڑکی سے ہے جب ہارتی کسان یونین امباوتا کے راستی ادھاک جو رشی پال امباوتا روڑکی پہنچے اس دوران رشی پال نے جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ دلی کوتم بودھ نگر حریادہ حریدوار پورے اتر پردیش میں کسان چیتنا یاعترہ کا یوجن کیا جا رہا ہے اور کسانوں کو اس یاعترہ کے مادھیم سے جاگرک کیا جا رہا ہے کہ اب تک جو بھی سرکارے رہی ہیں سبھی سرکاروں نے کسانوں کو ٹھگنے کا کام کیا ہے جو بھی سرکار آئے پوجی پتیوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے جبکہ کسی بھی سرکار نے کسانوں کے حت میں بات نہیں کی ہر دوار ہم نے مانا ہے کہ بھئی جو یہاں ہر کی پوڑی ہے یہاں سے سروات ہم پورا اتر پردیس کا دورہ کر رہے ہیں اترا کھل اتر پردیس ہریانہ ان سبھی راجعوں میں کسان چیتنا یاترہ اور یہ ہے کہ جو اب تک کسان کو ٹھگا گیا کسی کی بھی سرکار رہی میں نہیں کہا کہ یہ سرکار جو بھی سرکار رہی اس نے کوئی کسان کے ہیت میں ایسا کام نہیں کیا جو پونجی پتیوں کے لیے کیا جو بھی سرکار آئی لیجی کرن ہوا اس کے بعد میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسان مر گیا کسان کا ہماری یہ ڈیمانٹس ہیں اور پچیس تاریخوں بڑی رینڈی دلی میں کر رہے ہیں کہ کسان کا کرجہ مار ایم ایس پی کی گارنٹی اور جو انہوں نے نجی کرن کیا ہے اسے راشتی کرن کیا جائے اور اس کو ہمیں تو دیکھو ایک چیز ہے کہ سرکار کوئی بھی آئے لڑائی ہمیں تو لڑنی ہے آندولن جاری رہے گا اب کانگریز کی سرکار بنے یا گھڑھ بندن کی بنے تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہیت یہ ہے کہ کسان کے ہیت میں ہمیں لڑائی لڑنی ہے دہردون میں جلہ پرشاہ سے نے دس مارچ کو ہونے والی مدگڑنا کی تیاری پوری کر لی ہے مدگڑنا کے لیے ہر سیٹ پر چودہ ٹیبل لگایا گئے ہیں وہی سبھی سیٹوں کی گڑنا کے راؤنڈ بھی تیہ کیے جا چکے ہیں راؤنڈ کے حساب سے دیکھے تو راجپور روڈ وکاس نگر و دہردون کینڈ کے پریڑام سب سے پہلے آئیں وہیں بوتھوں کی سنکھیا اور راؤنڈ کے حساب سے دھرمپور سیٹ کے پریڑام سب سے انت میں جاری ہو پائیں گے جلہ نیرواشن ادھیکاری ڈاکٹر آرکے راجش کمار کے مطابق ہر سیٹ پر چودہ ٹیبل کے حساب سے راؤنڈ بھی تیہ ہو گیا جس سیٹ پر جتنے بوتھ ہوں گے اسے چودہ سے بھاگ دے کر راؤنڈ نکال لیے گئے ہیں اس طرح سے جہاں جتنے ادھیک راؤنڈ ہوں گے وہاں اس کے پریڑام اتنے ہی دیر سے مل پائیں گے اترکھنڈ میں اب تہری سمیت پانچ جلاشیوں میں سے بھی پلین اتارنے کی تیاری کی جاری ہے اس کے لیے کنستان کا ادھیان کر لیا گیا ہے اب یہاں پہ اور بھی تیاریاں لگاتار جاری ہیں یہاں سے پلین سنچالن کے لیے اترکھنڈ ناغری کجین پرادھیکر اڑ کو کندر سرکار دوارہ مالا پریوجنا کے انترگت بنائی گئی سپی وی کے ساتھ قرار کرنا ہے یہاں سپی وی ان ستھانوں پر دھاچا گت وکاس کے ساتھ ہی سی پلین سنچالک میں پردیش سرکار کا تقنیقی سہیوگ کرے گی اترکھنڈ پانچ ستھانوں پر سی پلین اتارنے کی سمبھاونا کا پرستاو کندر کو بھیجا تھا اس میں ادھم سنگ نگر کا حریپورا جولاش ہے رشکیس بیراج ٹیری جھیل نان کمتا بیراج اور کالا گڑ جھیل کو شامل کیا گیا اس پر کندر ان ستھانوں پر بھی پلین کے سنچالن کے سمبند میں ادھیان کرنے کو کہا گیا ان سب اس ستھانوں کو سی پلین کے لیے اپیوگد پایا گیا ہے خبر دہردون سے جہاں پچوادون چھتر اور سہسپور سیلا کوئی وکاسنگر کالسی چکراتا چھتر کی بے لگام ہوتی یا تایت ویوستہ سدھارنے کے لیے پریبہن وبا کے ٹیم نے چھتر کے پرموکھ مارگوں پر چیکنگ ابھیان چلائے اس دوران پولیس نے اوبر لوڈنگ کے چلتے چار سکول بس دو ایرکشہ سولکھنن سماغری سے لدے اوید ڈمپروں کا چلان کٹا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے وکاسنگر کے جلالیا ویریر کے پاس ہوئے حادثے میں سکول بس میں موجود دو بچوں کی موت کے بعد وہاں کی ادھکاریوں نے کاریوائی شروع کر دی بھگوانپور میں جچہ بچہ کے اندر کھلائے اس اسپتال میں ہر طریقے کی سوویدھا مریجوں کو ملے گی اسپتال میں سری روگ وشیش سگ جنرل سرجری بھاگ فیتولوجب بھاگ جہر کھائے ہوئے مریج نورمل ڈیلیوری کی سوویدھا ایمبولنس سوویدھا بھی اپلابد کرائی جائے گی ڈاکٹر سواراج نے کہا ہے یہاں جلد آیوشمان کارڈ کی بھی سوویدھا اپلابد ہونے والے ہیں اور گریبوں کے لیے وشیش چھوٹ دی جائے گی سبتال میں جلدی ہم آئیسومان کارڈے کی بھی فیسیلٹی بھلو کرنے والے ہیں سر گریب کو دیکھتا جیسے کی مددیکال میں بھی کرولنے کے حالت کو دیکھتے ہوئے ہیں گریب اگر کاپی اچھی فیسیلٹے کیا ہے بھاری چھوٹ کے ساتھ کیا ہے ہم نے یہ کام ڈاکٹر سوڑوں کے لیے وشیش چھوٹ کیا ہے حبر حریدوار کے بہادر آباد سے ہے جو بھارتی پترکار سنگ کی طرف سے میٹنگ کی گئے جس میں بھارتی پترکار سنگ کے کافی پترکاروں نے میٹنگ میں پہنچ کر میٹنگ کی شعبہ بڑھائی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس میں بھارتی پترکار سنگ کے جلا دھاکش دلشاد علی نے راجیش لامبہ کو بہادر آباد بلوگ کا مہامندری و سنت سرما کو جلا دھاکش بنایا ہے جسے بھارتی پترکار سنگ کے ورشت پترکاروں کا کہنا ہے کہ ہم بھارت کا چوتھا سطح میں ہم کسی بھی تیرہ کا کوئی ضرم نہیں ہونے دیں گے سنگ کے جتنے بھی ساتھی ہیں سب کو ایک لڑی میں لے کر چلنے کی بات ایک تاگی بات اور پہلی جو بوڑی تھی ہماری یہاں بہدر آباد اسے نرست کرتے ہوئے نئی جو بوڑی بنائی اس کے نگر ادھر سے بہدر آباد کے سروادی کو پڑایا ہے اور سنجے لامبا جی کو جو ہے وہ مہمانتری بنایا گیا ہے اور امید کرتے ہیں آسا کرتے ہیں کہ یہ بہرس سے کام کریں گے اسی آسا کے ساتھ اتراخن کی خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی اور تاجہ تہرین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار آپ دیکھتے ہیں پرائیم ٹی وی آپ دیکھتے ہیں پرائیم ٹی وی